اسلام علیکم ویلکم بیک آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پیارے ویورز آج کے ویلو کا آغاز کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہ ہو اس کے ساتھ کیسے رہیں جب ہمیں کوئی پسند نہیں ہوتا اس وقت ہمارے پاس انسٹانٹ آپشن ہوتی ہے کہ ہم یا تو اسے اگنور کریں اس کے اوپر توجہ بلکل نہ دیں اس کو جو ہے وہ اپنے حال پہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا لیکن اس وقت کیا کریں جب وہی شخص ہمارا اپنا فیملی میمبر ہو یا ہمارا بہت کلوز رشتہ دار ہو ہم ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوں پھر کیا کریں بعض وقت ہماری جوائنٹ فیملی ہوتی ہے جس میں دیورانی جیٹھانی مطلب جن کو ہم بلکل بھی پسند نہیں کرتے مطلب ہم ان کو بلکل برداشت نہیں کرتے تو ان کے ساتھ کیسے رہیں تو مطلب ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں اور ہماری اپس میں بلکل بھی نہیں بنتی تو کس تناؤں سے ہم گزرتے ہوں گے ہر روز ہر ٹائم ہر پل بہت ضروری ہے اس پہ بات کرنا اس چیز کو سمجھنا تو سب سے پہلی بات ہمیں جو ہے وہ ریزن پتہ ہونا چاہئے کہ ہم جس کو ناپسند کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آخر کیا ساری غلطی سامنے والے کی ہے یا اس میں کچھ غلطیاں ہم خود بھی کرتے ہیں پہلے تو ہمیں وجہ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ وجہ ہم خود ہوں مثلا جیسے دیورانی جٹھانی مطلب ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور کام کاج کی وجہ سے وہ اپس میں تو تو میں میں ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے پورے گھر کا محول مطلب ٹینشن والا بنا ہوتا ہے تو مطلب سب سے پہلے مطلب وہ ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو پر بلیم لگاتی رہتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ سارے کام میں کرتی ہوں تو ساری غلطی اس کی ہے تو اسی طریقے سے جو بلیم گیم چلتا رہتا ہے لیکن جب بات کی تہہ تک گئے تو پتہ لگا جی دونوں کی ہی غلطی ہے اب دونوں ہی کی غلطی تھی تو دونوں نے اپنی غلطی مان لی بات ختم تو ٹینشن بھی ختم ہو گئی نا تو کئی بار ہماری غلطی بھی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو جو ہے وہ ریالائز نہیں کر پاتے کہ ہم نے ایک ہی بار سوچا سمجھا اس کو ریالائز کیا تو وہ ہو سکتا ہے حالات اچھے اچھے ہو جائیں تو مطلب اگر غلطی کس سے نہیں ہوتی ہر کسی سے ہوتی ہے غلطی تو اس کا حل بہترین طریقہ کا یہی ہے کہ آپس میں دو لوگ بیٹھیں اور آپس میں بات چیت کریں غلط فہم یا ایک دوسرے کے درمیان ختم کریں تو ہو سکتا ہے جو ہے وہ بات ختم ہو جائے اور مسئلہ حال ہو جائے لیکن دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ واقعی ساری غلطی اسی کی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں تو اس کا رویہ جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے مس بھی ہے کرتا ہے یا کرتی ہے بات بات پہ ٹوکا ٹاکی کرنا مطلب کرتی ہے تو مطلب بری عادتیں ہیں اس لئے میں اس کو نہ پسند کرتی ہوں یا کرتا ہوں مطلب سو ریزن ہو سکتی ہے نا کیونکہ اب ہم نے ایک ہی گھر میں رہنا ہے ایک ہی چھت کی نیچے رہنا ہے مجبوری ہے ہم ایک چیز تو کر سکتے ہیں نا کوئی امید نہیں ان سے رکھنی ان کو مطلب جہاں ہم نے امید رکھی آپ لوگ کو پتے پھر وہیں پہ گڑ بڑ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو بس اسی طریقے سے جو ہے کوشش کرنی ہے اگنور کریں جب ہم نے مجبوری ہے رہنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے تو بس اگنور کریں اپنے آپ کو یہی سمجھائیں کہ اس چیز پر توجہ ہی نہ دیں اپنے کام سے کام رکھیں جو ہماری ڈیوٹی ہے اس کو کریں اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بس اپنے سارے گھر کے کام جو ہے وہ مطلب اپنے اوپر ہاتھ نہ آئے کوئی ہم ایسا کام ہی نہ کریں جو ہمارے اوپر ہمیں کوئی انگلی اٹھائے ہم پہ تو پیارے ورز آلو میں تھی آج میں نے دبہر میں بنائی تھی تو سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے روٹیاں بھی بن گئی ہیں تو اس کو جو ہے وہ کھانے کی تیاری بھی ساتھ ساتھ ہم کر رہے ہیں تو آپ لوگ اسے باتیں بھی ہماری ہو رہی ہیں تو بس تو اچھا جی تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ امیدیں ہم کسی سے نہ رکھیں پھر وہاں پہ جو ہے وہ جب امیدیں پوری نہیں ہوتی پھر وہ ہم پہ اداس ہو جاتے ہیں نراس ہوتے ہیں ہم دکھی ہوتے ہیں تو پھر امیدیں ہی نہیں رکھیں گے تو بس ایک چیز نہیں ہوگی تو ہمیں پتا ہوگا کہ یہ چیز ہے ہی نہیں چہرے پہ مطلب ہلکی سی جو مسکرانٹ رکھیں مطلب جب ٹاکرا ہونا وہ کہتے ہیں نا ٹاکرا ہونا تو پتہ چلے تو بس کوشش کریں گھر کا محل خراب نہ ہونے برداشت سے سبر سے ہمت سے زنگی کے جو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ٹھیک ہے نا جی تو پیاری بیورز امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر ویڈیو اٹھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور جو چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سب کا چینل پہ آنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بڑا خیال رکھئے گا بہت ساری دعایں آپ کے لئے لپک آپ کو خوش اور خوشحال رکھے آمین سمہ آمین مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا